موسیقی سپیڈ نیوز کے سپانسر ہیں حسن مدینہ ٹورسن ٹرائولز کا صرف ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب ستاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رخم میں ادا ہو شفا کلینک شگر کا مکمل علاج ڈائلیسس سے چھٹکارا السلام علیکم آدھا میں ہوں عبدالقادر آئیے چار اکٹوبر کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز آیت اللہ کمینئی نے پانچ سال بعد نماز جمعہ کی کھلے آسمان کے نیچے کرائی امامت لاکھوں افراد کی شرکت اپنی سنائپر رائفل کے ساتھ پہنچے سپریم لیڈر نے اسرائیل کو دیا پیغام اسماعیل ہنیا اور حسن نصر اللہ کو پیش کیا قراج تحصیل مسلم اتحاد پر دیا زور یمنی حوثیوں کے بعد عراق کے مضاہمتی گروپ نے بھی اسرائیل پر کیا حملہ سعود اسرائیل پر داگر ڈرون افراد افریقی عالم میں بھاگتے دکھائی دیئے اسرائیل شہری اسرائیل کے لیے حزبلا بنے ڈرونہ خواہ کل آٹھ اسرائیلی فوجوں کو ہلاک کرنے کے بعد حزبلا نے آج سترہ اسرائیلی فوجوں کو ہلاک کرنے کا کیا تاوہ جنگی جنور میں بے لگام اسرائیل کی لیبنان پر بمباری جاری اسرائیل نے اب بیروت میں فضائی حملہ کر حزبلا کے نئے چیف کو بھی قتل کرنے کا کیا اعلان ملک شاہ پر اسرائیلی اے اسرائیل شہید حسن نصراللہ کے دامات حسن جعفر قیسر شہید محمد جعفر تھے ایران کے نہایت قریب اور ایران سے جنگی اسلح لانے کے تھے ذمہ دار غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری انٹیلیجنس بنیاد پر ایک سرنگ کو بنایا نشانہ حملے میں غزہ کے پرائیم منسٹر اور دو دیگر منسٹرز کو شہید کرنے کا اسرائیل کا دامہ یک طرفہ ضبط کا مرحلہ ختم اب کسی بھی اسرائیلی حملے کا ملے گا غیر روایتی جواب ایران نے اسرائیل و امریکہ کو دیا سخت پیغام کہا جواب میں اب اسرائیلی انفراسٹرکچرز کو بنایا جائے گا نشانہ سویڈن کی فورن منسٹر ماریا کا اسرائیل اور مقبضہ مغربی کنارے سے متعلق اخوام متحدہ میں ریفرینڈم ووٹ اسرائیل مقالف افراد نے فورن منسٹر پر پھینکے ٹماٹر اور پیاس روز کے بعد اب نورتھ کوریا نے دی نیوکلئر ہتھیاروں کی دھم کی کہا ساؤتھ کوریا نے ہمیں قتم کرنے کی دی دھم کی اگر پہنچایا نقصان تو بے درپے کریں گے جہوری ہتھیاروں کا استعمال اتر پردیش کی امیٹھی میں حزبولہ کی تائید میں شیعہ کمیونٹی نے نکالی بڑی ریلی لگا اسرائیل مقالف نارے تو یوگی سرکان نے ریلی میں شریک 51 افراد پر درج کیا کیس ہندووں کو جگانے کے نام پر یتین اور سنگانند کھول رہا ہے ہندوستان کی فیزام نفرت پیغمبر اسلام کی شان میں ایک بار پھر کے غصتاقی مسلمانوں میں غم و غصہ ایف آئر درج شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یتین اور سنگانند کے غصتاقی مولانا محمود مدنین کی سخت مذہبات ہمیشہ کو لکھا لٹر سخت کاروائی کا کیا مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاقی ہرگز برداشت نہیں ملوم یتین اور سنگانند کی فوری گرفتاری کا اوتر پردیش امائم صدر شوکت علی نے یوگی سرکار سے کیا مطالبہ اندر پردیش تیروپتی لڈٹو ترازہ سپریم کورٹ نے کہی اہم بات تیخواد کے لیے نئی ایسائیٹی تشکیل دینے کا دیا حکم سی بی آئی ڈریکٹر کی نگرانی اندرہ کی ڈیپٹی سی ایم پون کھلیا نے سراتن دھرم کے نام پر عدالت پر لگایا الزام کہا ہندووں کو بولنے نہیں دیا جا رہا تنخیط کرنے والوں کی بڑھ گئی حتیدات مہاراسترہ میں دھنکر سماج کو بی جے پی نے دیا ایس ٹی کا درجہ اپنی ہی بی جے پی اتحادی سے ناراض اجید گروپ کے امیلے و ایسیملی ڈیپٹی سپیکر تیسری منزل سے گود گئے نیچے مہاراسترہ ایسیملی الیکشن سیاسی حل چل تیز امائم مہاوکاس اکھاڑی میں ہونا چاہتی ہے شامل ادف تھاگری کی پارٹی امائم کے ساتھ اتحاد کی مقالف بی جے پی سے کانگریس میں شامل اشوک تنور کا بی جے پی پی پر بڑا الزام کہا بی جے پی میں ہوتا ہے لوگوں کو باتنے کا کام وہاں ملک کے آئین کے تائین کوئی اعترام نہیں شہر میں جاری ہیڈرا کی کاربائی پر سی ام ریون تھرڈی نے ایک بار پھر کیا واضح طالبوں کی آرازیات کا تحفظ اہم شخصیتوں کی امارتوں کو بھی منہدم کرنے سے نہیں کریں گے گریز ہیڈرباد کے بہتر مستقبل کے لیے موسی ترقیاتی پروجیکٹ ضروری غریبوں سے ہمدردی کے نام پر مگر مچ کے آنسو بہانے کا کیٹی آر و حریش راو پر سی ام نے لگایا الزام تلنگنا کی گھٹتی ہوئی آمدنی کیٹی آر کا اظہار تشویش کہا حکومت کے غلط ویسلوں اور ناتجربے کاری سے یہ صورتحال بھی پیدا اسے قرار دیا نظم و نسق کی ناکامی ڈیس لاکھ کسانوں کا خرج نہیں کیا گیا مواف منسٹر تملہ نگشور راو کے اس بیان پر کیٹی آر نے سی ام کو بنایا نشانہ کہا ریونت رڈی کا جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب کانگریس کے اختیار میں آنے کے بعد تلنگنا میں دو ہزار سزاد جنسی زیادتی کے پیش آئے واقعات حریش راو کا دعویٰ کہا ہم منسٹر کے طور پر بھی ریونت رڈی نہ کام منسٹر کونڈا سریکھا کے ناغت شیطنیا اور سامانتہ رودھ پربھو کے ڈائیورس پر ریمارکس ٹولی ووڈ فلم انڈسٹری میں ہنگامہ جاری اب ایکٹر اکھل اکی نینی نے کہا کونڈا سریکھا معافی کے قابل نہیں یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں حسن مدینہ ٹورسن ٹرائولز کا صرف ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب ستاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رخم میں ادا ہو بھروسہ آپ کا خدمت ہماری عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ تیہ کریں ہیدرباد سے جدہ اور جدہ سے ہیدرباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود امام اور موزن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار ہیدرباد سے ہیدرباد تک ہمیشہ رہے گا اگر آپ دو مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 13% تک کا ڈسکاؤنٹ ہمیشہ رہے گا کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزلینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمیٹ ویزا کی سہولت بھی سیکسس گیارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے حسن مدینہ ٹورسن ٹرائولز بلہ گڑا، وڑم گڑھا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، ہیدرباد شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانہ شگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو شگر کا علاج ممکن ہے آپ کا انسلین بھی چھوٹ سکتا ہے کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول ڈائلیسز کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت ایک بار رابطہ کر کے دیکھیں شگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی ڈائیبیٹک فوڈ، شگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیب کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات گارنٹی ٹریٹمنٹ شفا کلینک، گوکڑپلی اور ٹولی چوک